بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر تھرٹی فائیو ہے جی اور پہلا آرٹیکل ہے اس کا تھرٹی فائی پوائنٹ وان انٹرفیرنس اینڈ کوہرینٹ سورسز بک وہی رہے گی یونیورسٹی فزیکس وائی ینگ اینڈ فیڈ مین اور فیفٹینٹ ایڈیشن انٹرفیرنس انٹرفیرنس سے ہم واقع ہیں کہ انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے اگر کوئی روڈ ہے سڑک ہے اس کے اوپر آئل گرا ہوا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے اگر وہی پہ بارش ہو جائے پانی آ جائے سڑک کے اوپر وہی آئل جو ایک دھبا سا لگ رہا ہوتا ہے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے وہی آئل بہت کلر فل نظر آتا ہے ملٹی کلر کی وہاں سے جو لائٹس ہیں وہ میٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا ہم نے سو بابلس دیکھے ہوئے ہیں تو سو بابلس کو اگر آپ دیکھا جائے تو سو بابلس کے اندر بھی اسی طرح کی ملٹی کلر لائنز ہیں ملٹی کلر جو ہیں وہ میٹ ہوتے نظر آتے ہیں سی ڈی یا ڈی وی ڈی کو اگر ہم دھوپ میں دیکھیں تو وہاں سے بھی ملٹی کلر سپیکٹرم سا بنتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بٹر فلائی ہے خاص قسم کی اس کا کوئی کلر بھی نہیں ہے وہ کلر لیس ہے لیکن جیسے ہی وہ روشنی میں آتی ہے وہ بہت کلر فل نظر آتی ہے یا پھر سٹار جو ہیں وہ ٹرنکل کرتے ہیں تو یہ ساری جو ریزنز ہیں ان کے پیچھے انٹرفیرنس کا فنانون ہے جو ورک کرتا ہے انٹرفیرنس کے لیے ضروری ہے کہ کوہرنٹ سورسز ہوں اور کوہرنٹ سورسز ہوتے ہیں جن کی ویولنٹ سیم ہو اور فیز ڈیفرنس کانسٹنٹ ہو تو دو یا دو سے زیادہ ویوز جب ایک میڈیم میں چلتی ہیں تو کہیں پر ایک دوسرے کی ایفیکٹ کو سپورٹ کرتی ہیں کہیں پھر ایک دوسرے کی ایفیکٹ کو کینسل کرتی ہیں نتیجہ کے طور پر کنسٹرکٹیو اور ڈیسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے اور ان کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کب ہوگی ڈیسٹرکٹیو انٹرفیرنس کب ہوگی یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کی کلاس میں اور انٹرفیرنس کے اندر ایک پرنسپل ور کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل آف سپر پوزیشن جب دو کوہرنٹ ویز ایک میڈیم کے اندر چلتی ہیں کوہرنٹ ویز کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی دو ویزوں جن کی فریکنسی کانسٹنٹ ہو جن کی ویولنگ سیم ہو اور ان کے درمیان فیز ڈیفرنس کانسٹنٹ ہو تو اگر اس طرح کی دو ویز ایک میڈیم کے اندر چلتی ہیں تو وہ کہیں پہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو سپورٹ کر رہی ہوں گی اور کہیں پہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر رہی ہوں گی اور وہاں پہ لگے گا پرنسپل آف سپر پوزیشن اگر آپ پہلی فگر میں دیکھیں یہ فگر ون ہے یہ فگر ون ہے اور یہ فگر ٹو ہے پہلی فگر کے اندر دیکھیں تو اس میں دو ویوز جہاں وہ چل رہی ہیں ایک ویو یہ ڈاٹڈ لائن والی ہے تو جس کا جو ڈسپلیسپنٹ ہے وہ وائی ون ہے یہ جو ڈسپلیسپنٹ ہے یہ وائی ون ہے یہ والا ڈسپلیسپنٹ ہے اور دوسری ویو ہے جس کا ڈسپلیسپنٹ ہے یہ وائی ٹو ہے دیکھیں یہ وائی ٹو ہے اور ان کی جو رزلٹنٹ ویو ہے وہ وائی ہے یا دیکھ لیں یہ وائی ہے وائی کیسے ہم گیٹ کریں گے ہم ان دونوں کے کورسپوننگ آرڈینیٹس کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس رزلٹنٹ ویو بن جائے گی فارمولا وہی رہے گا کہ وائی یا دونوں کے کورسپوننگ آرڈینیٹس کو ایڈ کر دیا جائے اب کورسپوننگ آرڈینیٹس کیا ہو سکتے ہیں مثلا اس پوائنٹ کے اوپر جس پوائنٹ کو پر میں نے نشان لگایا ہے اگر پہلی ویو کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ٹو ہو اور دوسری ویو ہے اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ فور ہو تو ٹو پلس فور آپ اس کو ایڈ کریں تو یو ویل گیٹ آنسر سکس یہ دیکھیں اور سکس جو ہے وہ یہ بنے گا اسی طرح یہاں پہ یہ ہائٹ اور یہ ہائٹ دونوں ایڈ کر دیں تو پھر یہ تیسری ہائٹ جو ہے یہ بن جائے گی یہاں پہ لے رہے جائے تو ایک ہائٹ یہ ہے اور دوسری ہائٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ تیسری ہائٹ بن جاتے ہیں اسی طرح ایک ویلیو یہ دیکھیں یہ نیگٹیو ہے فرس کیا مائنس ٹو ہے دوسری یہ جو ویلیو ہے یہ مائنس ٹو ہے مائنس ٹو پلس مائنس ٹو تو ان کو ایڈ کریں گے یو ویل گیٹ مائنس ٹکس یہ اس کا ڈسپلیسمنٹ ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ایک پرانسور سیو ہے ایک کا کریسٹ ہے دوسرے کے کریسٹ پہ پڑھ رہا ہے تو ریزلٹن ٹیمبلیچوٹ بھڑ جائے گا ٹھیک ہے اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اب یوں سمجھیں کہ یہاں پہ کنسٹیکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور اسی طرح یہ دوسری ویلیو ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایک ویلیو ہے وہ ڈاٹڈ لائن والی ہے اور دوسری ویلیو ہے وہ کنٹینیوس ہے ایک یہ ڈاٹڈ لائن والی ہے یہ اس کیمبلیچوٹ ہے فرس کے آگے پلاس پور ہے اور دوسری ویلیو جو ہے یہی پہ اسی پوائنٹ پر اس کا امپلیچوٹ ہے وہ مائنس پور ہے اور پلاس پور اور مائنس پور کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ زیرو آئے گا یہ دیکھیں گے اسی طرح یہ جتنی یہ ہائٹ ہے اس پوائنٹ پر اتنی ہی ہائٹ اس پوائنٹ پر ہوگی اور ایڈ کریں گے اسی طرح یہاں پر دیکھیں ایک کا یہ ڈسپلیسمنٹ ہے پوزٹیو ہے دوسرے کا یہ ڈسپلیسمنٹ نیگٹیو ہے آپ ایڈ کریں گے تو زیرو آنسر آئے گا یہاں پر تو زیرو اور زیرو دونوں کو ملائے ہوئے اسی طرح یہاں پر آ جائیں تو یہ ایک پوزٹیو ہائٹ ہے اور یہاں پر یہ ایک نیگٹیو ہائٹ ہے you will ایڈ ایڈ بوٹھ آف ڈیز انڈیو گیٹ آنسر زیرو ٹھیک ہے اب میں تمام پوائنٹس کو ملا دیں تو ایک تیسری ریزلٹنٹ ویو بن جائے گی اور یہ ریکھیں گے ریزلٹنٹ ویو ہے اور یہ ہے ہائی اب اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک کریسٹ ہے دوسرے کے ٹرپ پر پڑھ رہا ہے تو آنسر جاؤ زیرو آ رہا ہے تو یہاں پر ڈسٹیکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے انٹرفیرنس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوہرنٹ سورسز کا ہونا ضروری ہے کوہرنٹ سورسز کیا ہوتے ہیں دو ایسی ویوز دو یا دو سے زیادہ ایسی ویوز جن کی ویورن سیم ہو اور جن کے درمیان فیز ڈیفرنس پانسٹنٹ ہو یہ کوہرنٹ سورسز کیسے بنایا جا سکتے ہیں مونو کرمیٹک لائٹ سے بنائے جا سکتے ہیں مونو کرمیٹک لائٹ کون سے ہوتی ہے ایک ایسی لائٹ ہے جس میں سنگل فریکنسی ہو اور زیادہ تر ایری ڈی لائف کے اندر جو لائٹس موجود ہیں وہ سنگل فریکنسی والی نہیں ہیں سن لائٹ سے جو روشنی آ رہی ہے وہ سنگل فریکنسی والی نہیں ہے کنٹینس سپیکٹرم ہے اس کے اندر فائر سے جو لائٹ آ رہی ہے وہ کنٹینس سپیکٹرم ہے جو لائٹ سورس سنگل ویولنٹ والا ہوگا وہ مونو کرمیٹک ہوگا اور جو ٹو مونو کرمیٹک لائٹ ہے وہ لیزر لائٹ ہی ہو سکتی ہے تو اگر ایک لیزر لائٹ سورس یہ جیسے یہ بڑا ہوا ہے یہ فگر میں نکھایا جا رہا ہے اور یہ لیزر جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے یہ ہیلیم نی آن لیزر ہو سکتی ہے جو ہماری لیب میں پڑی ہوئی ہے اور ان کی جو ویولنٹ ہے وہ سکس سیٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہے ہیلیم یام لیزر ہے اور جب یہ ایک سنگل سلٹ کے اوپر پڑے گی یہ دیکھیں یہ ایک سنگل سلٹ کے اوپر پڑے گی تو یہاں سے پھر ایک ڈبل سلٹ ہے وہاں پہ پڑے گی یہاں سے ایک اوپننگ ہے اور یہاں میں دیکھنے کے دوسری اوپننگ ہے یہاں پہ لائٹ اس کو پڑے گی تو یہاں سے یہ ویول اریجنیٹ ہوں گی اب یہ جو دونوں ویوز ہیں یہ کوہرنٹں ہیں کیوں کوہرنٹ ہیں کیوں کہ دونوں کی فریکوینسی دونوں کی ویورنٹ سیم ہیں اور ان کا جو فیس ڈیفرنس ہے وہ کونسٹنٹ ہے فیس ڈیفرنس آپ یہاں پر دیکھیں دونوں ایک ہی وقت میں اگر کرسٹ کو اریجنیٹ کرنی ہیں دیکھیں کرسٹ کو اریجنیٹ کرنی ہیں تو اس کا کریسٹ اس کا کریسٹ ایک ٹائم پہ آ رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کا کریسٹ اور اس کا کریسٹ بھی ایک ٹائم پہ آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں اس کا ٹراف اور اس کا ٹراف بھی ایک ہی ٹائم پہ آ رہا ہے تو ان کا phase difference constant ہے phase difference constant ہے اور ان کی جو wavelength ہے وہ same ہے لہذا یہ دونوں waves ہیں وہ coherent waves ہیں کی coherent sources ہیں دونوں جو double slit سے originate ہوئے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کوہرینٹ سوسز نکالنے کا کہ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ کی طرح کوئی رینجمنٹ بنا لی جائے تو جو دو ویوز ہوں گی وہ کوہرینٹ ہوں گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مائیکل سن انٹر فیرومیٹر والا رینجمنٹ بنا لیا جائے مائیکل سن انٹر فیرومیٹر والا رینجمنٹ بنا لیا جائے جس میں ایک لائٹ جو ہے وہ سیمی سیلویٹ گلاس پلیٹ کے پر چلتی ہے اور ایک پارٹ جیس ہے وہ اس کا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے ایک ریفریکٹ ہو جاتا ہے اور یہ آگے آئے گا نیکسٹ مائیکل سن انٹر فیرومیٹر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مائیکل سن انٹر فیرومیٹر سے بھی کوہرینٹ سورسز یا کوہرینٹ لائٹ سورسز بنائے جا سکتے ہیں تو دو طریقے ہوں گے جس سے دو کوہرینٹ لائٹ جائے وہ بنائے جا سکتی ہیں یا تو ڈبل سٹ ایکسپیرمنٹ کی طرح کی ایجمنٹ ہو یا پھر مائیکل سن انٹر فیرومیٹر کی ایجمنٹ ہو اور وہاں سے ہم دو ایسی ویوز گیٹ کر لیں جن کی فریقینسی سیم ہے اور فیز ڈیفرینس کونسٹینٹ ہے ڈیفرینس کونسٹینٹ ہے ڈیفرینس کونسٹینٹ ہے اگر ایک سرفس ہے پانی کی سٹل سرفس ہے اس کے اوپر ایک سٹون ڈراب کر دیا جائے تو وہاں سے کریسٹ اور ٹرف نکلیں گے وہاں سے کریسٹ اور ٹرف نکلیں گے جو کہ مارجنز کی طرف چلیں گے تو اگر یہ جو پیچر ہے یہ ٹو ڈیمینشنل پیچر ہے سرفس کے اوپر ہے یعنی یہ صرف رینگز بن رہے ہیں یا جو ویو فرنٹ ہے وہ کریسٹ ہے اور ٹروپ ہے ہم نے صرف کریسٹ کو کنسیڈر کیا ہوا ہے تو ایک سورس ہے ایس ون جہاں سے ویوز اریجنیٹ ہو رہی ہیں یہ ایس ون سورس ہے یا یہ وارٹر سرفس کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک لاؤڈ سپیکر بھی ہو سکتا ہے جس سے ایک ساؤنڈ کی فریکنسی جہاں نکل رہی ہو تو وہاں پہ کمپریشنز ہیں اور ریئر فیکشنز ہیں اور ہم نے فرس کیا یہ کمپریشنز کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے جو دائرے نظر آرہے ہیں سرکلز نظر آرہے ہیں یہ کمپریشنز ہیں اور دو کمپریشنز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ویو لندھ ہے لیمڈا ہے یا پھر آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کہ یہ وارٹر ویوز ہیں اور وارٹر ویوز میں ویو فرنٹس آپ کو نظر آرہے ہیں اور ویو فرنٹس کے اندر ویو کریسٹ ہیں دائرہ جو ہے وہ ویو کریسٹ ہے اور دائرے کے درمیان جس ویس ہے وہ ویو پروف ہے جو ویو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے چاروں ڈریکشنز کے اندر گرین ایروز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سرکلز ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویو فرنٹس ہیں اور یہ ویو کرسٹ ہے اور دو ویو کرسٹ کے درمیان جو ویو کرسٹ کے درمیان جو دسٹنس ہے اسے ہم کہتے ہیں ویو لندھ یہ ٹو ڈیمینشنل بھی ہو سکتا ہے اور ٹری ڈیمینشنل بھی ہو سکتا ہے ٹو ڈیمینشنل کے اندر یہ سرکلز ہوں گے سرکلز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ٹری ڈیمینشن کے اندر یہ سفیرز ہوں گے یہ سالیڈ سفیر ہوں گے ایک سفیر ہے اس کے بعد دوسری سفیر ہے اس کے بعد اگری سفیر ہے ٹائم کے ذات وہ جس سفیر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اسی طرح کے اگر ہم دو سورسز لے لیں ایک S1 ہے اور ایک S2 ہے اور دونوں کیسے ہیں کوہرینٹ ہے اور کوہرینٹ کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کی ویولنٹ سیم ہے اور دونوں کا فیز ڈیفرنس کونسٹنٹ ہے ویولنٹ سیم اور فیز ڈیفرنس کونسٹنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں سورسز S1 اور S2 ایک ہی وقت میں کرسٹ اریجنیٹ کر رہے ہیں اور دونوں کی ویولنٹ بھی سیم ہے اور دونوں کی فریقیلسی بھی سیم ہے ان کے درمیان جو فیز ڈیفرنس ہے وہ بھی کونسٹنٹ ہے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ S1 اور S2 جو ہیں یہ دو ساؤنڈ سورس ہیں دو لاؤڈ سپیکرز ہیں جن کو پیچھے ایک ہی ایمپلی فائر کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے اس ایمپلی فائر سے دو لاؤڈ سپیکرز ہیں جو ساؤنڈ اریجنیٹ کر رہے ہیں اور وہ ان فیز ہیں ان فیز کا مطلب یہ ہے کہ S1 اور S2 دونوں ایک ہی وقت میں کریسٹ نکال رہے ہیں اور آٹ آف فیز ہونے کا مطلب ہے کہ ایک کریسٹ نکالے اور دوسرا ٹرف نکالے تو دونوں ان فیز ہیں S1 اور S2 ایک ہی وقت میں ویو کریسٹ اریجنیٹ کر رہے ہیں ہیں اور یہ S1 اور S2 کو بلو سے دکھایا گیا ہے یہ جو بلو سرکلز ہیں یہ S1 سے اریجنیٹ ہو رہے ہیں اور S2 سورس کو گرین سے دکھایا گیا ہے اور جو گرین سرکلز ہیں یہ S2 سے اریجنیٹ ہونے والے ویو فرنٹس ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ پوزیشنز لگائی گئی ہیں ایک پوزیشن A ہے ایک پوزیشن B ہے اور ایک پوزیشن C ہے ہم یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ A پہ کیا ہو رہا ہے B پوزیشن پر کیا ہو رہا ہے اور C پوزیشن پر کیا ہو رہا ہے یہ جو سرکلز ہیں یہ ویو فرنٹس ہیں ویو کریسٹ ہیں تو اگر آپ A پوزیشن کے اوپر دیکھیں A پوزیشن کے اوپر ایک بلو سرکل ہے اور A پوزیشن کے اوپر ایک گرین سرکل ہے تو A پوزیشن کے اوپر دونوں کریسٹ میٹ کر رہے ہیں S1 اور S2 دو ہمارے پاس کوئرنٹ سورسز ہیں جو ان فیز ہیں اے کی وقت میں کرسٹ نکال رہے ہیں اے کی وقت میں ٹرف نکال رہے ہیں ڈیفرنٹ پوزیشن ہیں A, B اور C اور یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر کرسٹ کرسٹ پر فال کرے گا وہاں پر کرسٹ 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 پر کرے گا وہاں پر اگر ہم اے پوائنٹ پر دیکھیں تو اے پوائنٹ پر ایک گروہ سرکل نظر آ رہا ہے مجھے اور ایک گرین سرکل نظر آ رہا ہے تو دونوں میٹ کر رہے ہیں کریسٹ اور کریسٹ میٹ کر رہے ہیں تو جب کریسٹ اور کریسٹ میٹ کرتے ہیں پرنس پر سپر پیشن لگائیں تو دونوں کا ریزلٹ ان ٹیمپلیچوٹ بڑھ جائے گا اے ریزلٹ اے پوائنٹ پر کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو گی بی پوائنٹ پر بھی اگر آپ وہ اور سے دیکھیں تو ایک بلو سرکل اپروچ کر رہا ہے اور ایک گرین سرکل اپروچ کر رہا ہے تو بلو بی پوائنٹ پر بھی کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہی ہے سی پوائنٹ کے اوپر اگر آپ وہ اور سے دیکھیں تو صرف ایک ہی سرکل نظر آ رہا ہے وہ ہے جب بلو سرکل تو گرین سرکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر گرین جو ایس ٹو ہے اس کا ٹراف اپروچ کر رہا ہے اور ایس ون کا کریسٹ اپروچ کر رہا ہے لہذا سی پوائنٹ پر ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں جی کہ کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس کے لیے جب بات ڈفرنس ہے وہ کیا ہوگا اور ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس کے لیے بھی بات کیا ہوگا بات ڈفرنس کیا ہوگا دیکھتے ہیں اگلی سلایڈ میں یہاں پر دیکھیں ہم آسے ہیں جی پوائنٹ بی کے اوپر اور پوائنٹ سی کے اوپر کنسیڈر کیا ہوئے جو پوائنٹ بی ہے یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور جو پوائنٹ سی تھا یہ والا جو پوائنٹ سی تھا یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر دسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے بی پر اے پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور سی پہ ڈسٹرکٹیو انٹریفیرنس پہنچ ڈیسرنس دیکھتے ہیں ایس ون سے جو بی کا فاصلہ ہے وہ آر ون ہے اور ایس ون سے بی کا فاصلہ جائے وہ آر ون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آر ون مائنس آر ون کیا ہے یا آر ون مائنس آر ون کیا ہے ایس ون سے کتنی ویوز چلیں تو بی پوائنٹ آتا ہے تو آپ دیکھیں ایس ون سے آپ ویوز کو کاؤنٹ کر لیں کہ کتنا لیمڈا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک لیمڈا ہو گیا یہ دیکھیں یہ ٹو لیمڈا ہو گیا یہ ٹری لیمڈا ہو گیا یہ فور لیمڈا ہو گیا یہ فائیو لیمڈا ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سکس لیمڈا ہو گیا اور یہ سیون لیمڈا ہے تو ایس ون بی جو ڈسٹنس ہے آر ون ہے اور یہ کتنا نکلا سیون لیمڈا نکلا ایس ٹو بی جو پاس پاس لیمڈ ہے یہ جو پاس لیمڈ ہے یہ آر ٹو سے ریپریزنٹ کی گئی ہے اور یہ آر ٹو ڈسٹنس کتنا ہے ہم اس کو یہاں سے کلکلیٹ کر لیتے ہیں ایس ون سے سٹارٹ کر کے یہ دیکھیں ایک لیمڈا ہو گیا یہ دیکھیں ٹو لیمڈا ہو گیا 手amed This 3 ڈسٹنس 4 ڈسٹنس 4 ڈسٹنس 5 ڈسٹن 6 ڈسٹن 7 ڈسٹن 7 ڈسٹ 720 6 ڈسٹ По 3 ڈسٹ cele 3 ڈسٹ کنسٹرکٹیو انٹریفیرنس کے لیے جو کنڈیشن بنی آر ٹو مائنس آر ون جو پاس ڈیفرنس ہے دونوں پاس لینس کا فرق ہے جس کا ہم پاس ڈیفرنس کہہ رہے ہیں یہ ہے جو ٹو لیمڈا لیمڈا کے ساتھ یہ جو ٹو ہے یہ انٹیجر ہے یہ ون لیمڈا بھی ہوتا ٹو لیمڈا ہوتا ٹری لیمڈا ہوتا ٹو 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 لی اور m کی ویلیو ہم یہاں پر پڑ کر سکتے ہیں 0 1 2 3 4 and so on اگر دونوں سورسز s1 اور s2 ان فیز ہیں یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا کہ سورسز اگر ان فیزوں اور بات ڈیفرنس m لیمڈا ہو تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی اب ہم سی پوائنٹ کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہاں پر ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی تھی تو کیوں ہو رہی تھی s1c یہ جو فاصلہ ہے یہ r1 ہے اور r1 جو فاصلہ ہے وہ کیلکولیٹ کریں آپ s1 سے تو s1 سے جو فاصلہ ہے وہ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں یہاں دیکھیں یہ لیمڈا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ 2 لیمڈا ہو گیا یہ 3 لیمڈا ہو گیا یہ 4 لیمڈا ہو گیا یہ 5 لیمڈا ہو گیا 6 لیمڈا ہو گیا یہ دیکھیں یہ 7 لیمڈا ہو گیا یہاں پر 8 لیمڈا ہے یہ 9 لیمڈا ہے اور یہ دیکھیں یہ 10 لیمڈا ہونے سے پہلے جو ویو ہے وہ ختم ہوگی یعنی یہ اس نے کلکولیٹ کیا ہے یہ ہے 9.75 لیمڈا یہ R1 ہے اور S2 سے C کا جو خاصلہ ہے وہاں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بن رہا ہے S2 سے یہ دیکھیں یہ لیمڈا ہو گیا 2 لیمڈا ہو گیا 3 لیمڈا ہو گیا 4 لیمڈا ہو گیا 5 لیمڈا ہو گیا 7 لیمڈا اور 7 لیمڈا سے توڑا ساگے ہے تو یہ 7.25 لیمڈا ہے ایکزیکٹ اس نے کلکولیشن کی ہوئی ہے تو R2 مائنس R1 اگر ہم دیکھیں تو یہ بنتا ہے مائنس 2.5 لیمڈا اور اگر ہم اس کو اس فارم میں لکھیں M plus half لیمڈا R2 minus R1 is equal to M plus half لیمڈا تو یہ درست ہوگا for destructive interference M کی ویلی کو آپ کو کر سکتے ہو 0 1 2 3 4 اور یہ condition ہوگی for destructive interference کہ اگر path difference R2 minus R1 M plus half لیمڈا ہو اور دونوں سورسز S1 اور S2 in phase ہوں تو destructive interference ہوگی اور اگر دونوں سورسز S1 اور S2 in phase ہوں اور power difference R2 minus R1 MLM نہ ہوتا ہے تو یہ condition ہوگی for constructive interference اچھا جس میڈیوم کے اندر یہ constructive اور destructive interferences ہو رہی ہیں وہاں پر anti-nodal اور nodal lines بنتی ہیں یہ کہ node اور anti-node کا concept کہاں سے آیا ہے stationery wave سے اور standing wave سے یہ node اور anti-node کا concept ہے اور اگر دو wave چل رہی ہیں ایک led ہے ایک brew ہے ایک میڈیوم کے اندر اور دونوں جہاں ان کا amplitude ہے ایک دوسرے کے اولٹ ہو تو یہ standing waves بنا رہی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ node اور دوسرا یہ anti-node ہے اگر آپ دیکھیں تو anti-node کے اوپر جو vibrations ہیں وہ maximum ہے جو energy ہے وہ maximum ہے اور nodes کے اوپر جو vibrations ہیں وہ zero ہے تو anti-node lines ہوں گی جہاں پر energy واری lines ہیں جہاں ہوں پر constructive interference ہو رہی ہیں اور nodal lines ہوں گی جہاں پر destructive interference ہے اور جہاں result and temperature zero ہے یہ figure دوبارہ بنائی گئی ہے s1 اور s2 اور اس میں x-axis دکھایا جا رہا ہے y-axis دکھایا جا رہا ہے یہ points ہوئی ہیں a b اور c a کے اوپر ہم نے دیکھا constructive interference ہو رہی تھی b پر بھی constructive interference ہو رہی تھی اور c پر destructive interference ہو رہی تھی جہاں جہاں پر lines meet کر رہی ہیں جہاں جہاں پر blue اور green line meet کر رہی ہے وہاں پر ڈاٹ لگا دیں اور ڈاٹ لگا کے آپ curve بنا لیں مثلا یہ دیکھیں یہ دیکھا یہ line میں نے دیکھی یہاں پر دیکھیں یہ ایک ڈاٹ میں نے لگا لیا یہاں پر یہ دیکھیں دونوں lines meet کر رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں green اور blue line meet کر رہی ہے یہاں پرとか بھی green and blue blue ہیں یہاں پر universities ہیں grey and blue line ہیں جہاں پر擠ہ اور بلو لائنز میٹ کر رہی ہیں وہاں پر آپ ڈوٹ لگا دیں اور فری ہینڈ سے آپ اس کی لائن بنالیں تو جہاں پر یہ سرکلز میٹ کر رہے ہیں وہاں پر کرسکرس کے پر فال کر رہے ہیں میلز وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر کنسٹکٹیو انٹرفیرنس ہوگی تو یہ جتنی بھی لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری کنسٹکٹیو انٹرفیرنس والی ہیں اگر آپ کسی بھی لائن کو چیک کر لیں جہاں پر سرکلز میٹ کر رہے ہیں تو یہ سرکلز جہاں پر میٹ کر رہے ہیں وہی پر یہ جو لائنز ہیں یہ لگی ہوئی ہیں اور ان پوائنٹ کے اوپر کنسٹکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو یہ جو لائنز ہیں یہ انٹی نوڈر لائنز ہیں انرجی واری لائنز ہیں اور یہ کرسٹ یہاں پر میٹ کر رہے ہیں تو ایک تو ایم is equal to zero ہوگا یہاں پر اب آپ دیکھیں ایم is equal to zero اور جہاں پر ایم is equal to zero ہے وہاں پر بھی سرکلز آپس میں میٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں سرکلز آپس میں میٹ کر رہے ہیں یہاں پر پاتھ ڈیفرنس zero ہے پاتھ ڈیفرنس یہاں پر zero ہے پاتھ ڈیفرنس zero ہونے کا مطلب ہے کہ جتنا فاصلہ s1 سے اس کا ہوگا اتنا ہی فاصلہ s2 سے ہوگا دونوں کو آپ مائنس کر دیں you will get answer zero اسی طرح یہ پوائنٹ ہے تو آپ یہ distance نکال لیں اور آپ یہ distance نکال لیں تو انہوں distance سے سیم ہوں گے اور مائنس کریں گے تو answer zero ہوگا تو یہ ہوگا m is equal to zero یہ zero order anti-nodal line ہوگی اس کے بعد پھر first order anti-nodal line ہے اس کے بعد پھر second order anti-nodal line ہے اس کے بعد پھر third order anti-nodal line ہے اسی طرح دوسری طرف آ جائے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں بھی یہ first order ہے یہ second order ہے اور یہ دیکھیں یہ third order line ہے ایک میں m zero one two three four آ رہا ہے اور دوسرے کے اندر m جو ہیں مائنس one مائنس two مائنس three اور مائنس four ہے تو anti-nodal lines کے لیے path difference r2 minus r1 is equal to m lambda ہوگا اور m zero plus minus one plus minus two plus minus three and so on اور یہ جتنی anti-nodal lines آ رہی ہیں ان کے درمیان جو space ہے یہ nodal lines ہیں ان کے درمیان جتنی بھی space ہوگی nodal lines ہوں گی constructive interference ہے bright band بنے گا پھر اگرہ constructive interference ہے bright band بنے گی دونوں کے درمیان جو space ہوگی وہ dark band ہوگی destructive interference ہوگی تو یہ والی جو space بنے رہی ہے یہ جوے space میں بنا رہا ہوں یہ nodal lines یہ جو space ہے یہ xt apply Todo lines یہ جو space ہے dye تو جیسے رکھنا یہ energy line اور اس کے بعد آر پر یہ بیش میں یہ یہ جو partners یہ ương ... لائن اسی طرح یہ نوڈل ہے اور یہ نوڈل ہے یہ نوڈل ہے اور بیچ میں سوری یہ انٹی نوڈل ہے اور بیچ میں نوڈل لائنز آ رہی ہیں تو جو انٹی نوڈل لائنز ہیں انرجی والی لائنز ہیں جو نوڈل لائنز ہیں وہاں پر انرجی نہیں ہے کرنے جی ہمارا کام قتم ہو گیا ہے آج اتنا کافی ہے اس کو اللہ 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 علیہ